سوال نمبر پانچ ہے نظم کا خلاصہ لکھئے اب نظم کا جو خلاصہ ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی چوائس نہیں ہوتی ٹھیک ہے نہیں اس میں چوائس نہیں ہوتی یہ ڈیا سٹوڈنٹس ایک کی خلاصہ آئے گا آپ نے لکھتا ہوگا پانچ نمبر کا خلاصہ ہے آپ کے پاس ٹائم میکسیمم دس منٹ ہوں گے پانچ چھ منٹ میں سٹوڈنٹ آسانی سے بارہ چودہ لائنیں جانسی وہ لکھ جاتا ہے بارہ چودہ لینے اناف ہوتی ہیں کسی نظم کا خلاصہ لکھنے کے لیے نظم کے خلاصے کے حوالے سے اہم نظمیں دیکھئے اس میں ڈیا سٹوڈنٹس اسلامی مساوات سراغ رہرف آدمی نو جونسے کتاب یہ چار نظمیں جونسی ہیں یہ نظم کے جو خلاصے کے حوالے سے اہم ہیں ان کو اگر آپ اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ٹوانٹی ٹوانٹی فور میں جو آپ کا اردو کا پیپر ہوگا ان چاروں نظموں میں سے کسی ایک نظم کا جو خلاصہ ہے اوڈیو سٹوڈنٹس آپ کے پیپر میں آ جائے گا